السلام علیکم روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ تین عورتیں آئیں ان تین عورتوں میں سے دو عورتیں تو کوئی اور تھی اور ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے کسی بیٹی سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے جتنا ان سے کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھی اور انہی کا خندان آگے قربان ہوا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اس امت کے لئے قربانی دی اور سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اور عورتوں سمیت آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے تھے تو ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں کی درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی ہمیں غلام چاہیے تاکہ ہمارے گھر کے کام آسان ہو سکیں ہم اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتی ہیں ہماری اور بھی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلام دے سکتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلام تو ان بچوں کے لئے بہتر ہیں جو بدر کے اندر یتیم ہو گئے لیکن میں تمہیں خادموں سے بہتر چیز بتاتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان خادموں سے بہتر چیز تمہیں دیتا ہوں تو ان عورتوں نے ارز کیا کہ اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تینتیس تینتیس مرتبہ پڑھ لیا کرو اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شہریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئیئن قدیر یہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو فرمایا کہ یہ کلمات تمہارے لیے خادموں سے بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے مانگو تمہاری ہر مشکل حل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا جو بندہ اس کے کلمات کے ذریعے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا دیتا ہے کہ زندگی بر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہئے آپ سبھی لوگ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33-33 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اس کے علاوہ دوسری تسبیح اس کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی رزق کے لیے مانگیں اپنا کوئی بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سے حل کروائیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا جو بندہ یقین کے ساتھ اس سے مانگتا ہے وہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں موڑتا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھیں اور چراغ جنرل چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ہر نئی ویڈیو دہنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں السلام علیکم